اسلام علیکم ہی وارس جو وارس کیا حال ہیں آپ لوگ کا امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹیک ٹاک اور ہی اچھے ہوں گے تو بیرز آج آپ لوگوں کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو میں ہم بروفین سیرپ کے بارے میں بات کریں گے کہ بروفین سیرپ میں کونسی میڈیسنز پڑھی ہوئی ہے اور اس کے پراپر استعمال کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کو کس طرح پراپر استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ اور کن کن بیماری کے لیے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے انٹریکشن کے بارے میں بات کریں گے کہ کونسی ٹرکس کے ساتھ آپ اس کو نہیں لے سکتے اور ساتھ میں ہم اس کے کانٹر انڈیکیشن کے بارے میں بات کریں گے کہ کونسی لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور آخر میں ہم اس کی پراپر دوزک کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ کتنا لے سکتے ہیں اس کو اور کب لے سکتے ہیں تو ویورز آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کرے اور ساتھ یہ بلک آئیکن کو بھی لازمی دبائی تھا کہ آنے والی اسی طرح کی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ دی رہے ہیں تو ویورز بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ بروفین میں کونسی میڈیسنس پڑی ہوئی ہے بروفین میں آئیپپروفین پڑی ہوئی ہے جو کے انسٹس تعلق رکھتی ہے تو ویورز اب بات کرتے ہیں کہ یہ کس چیز کے لئے استعمال ہوتی ہے تو ویورز آپ لوگ اس کو فیور میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ لوگوں کو بہار ہے وہاں وہ کسی بھی وجہ سے ہو آپ ہر قسم کی بہار کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے باڑی میں پین ہے تو اس میں بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے تو اس میں بھی آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کی دانتوں میں درد ہے تو اس میں بھی آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ ہیڈک میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی سر میں اگر درد ہے تو اس میں بھی آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ ڈسمنوریا میں استعمال کر سکتے ہیں یعنی منسس کے دوران اگر آپ لوگ پین ہے تو اس میں بھی آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کے مسلز میں درد ہے تو اس میں بھی آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ویورز اب بات کرتے ہیں انٹریکشن کی کہ آپ لوگ کون سے ڈرگز کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کر سکتی ویورز اگر آپ لوگ بلڈ پریشر کی دوائی استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ لوگ اس کو استعمال نہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ انٹیکاگولینڈ ڈرگز استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال نہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ امائنو گلائکو سیڈ جو انٹی بیاتک ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کو اس کے ساتھ استعمال نہ کریں تو ویورز اب بات کرتے ہیں کہ کون سے لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ویورز اگر آپ لوگوں کو پیپٹک آلسر ہے یعنی مائدے میں زہم ہے تو آپ لوگ بلکل بی بروفین کو استعمال نہ کریں اس کے علاوہ اگر بچی کی چھس مہینے سے عمر کم ہے تو اس میں آپ اس کو استعمال نہ کریں اس کے علاوہ پرگنینسیا اور لیکٹیشن کے دوران آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ انفینٹ میں یعنی جس کی عمر چھے مہینے سے کم ہو تو اس میں اس کے استعمال نہیں کر سکتے تو اس لئے پرگنینسیا اور لیکٹیشن یعنی جو ماں دودھ پیلاتی ہے تو اس کو بھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بریسٹ فیڈنگ یعنی اگر ملک پیلاتی ہے جو ماں تو یہ دوائی ملک کے ساتھ بچے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو اس لئے پرگنینسیا کے دوران اس کو استعمال نہیں کر سکتے ویورز آپ بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی ویورز اس میں دو قسم کی سیرپ آتے ہیں ایک سیمپل بروفین ہے اور دوسرا بروفین پلس بروفین پلس بڑوں کیلئے ہے اور سیمپل جو بروفین ہیں وہ چھوٹوں بچوں کیلئے ہیں تو اس کو آپ لوگ کس طرح استعمال کریں دو دو چمچ صبح اور دو چمچ شام کو کھانے کے بعد دو چمچ صبح کھانے کے بعد اور دو چمچ شام کے کھانے کے بعد حالی پیٹ اس کو بالکل استعمال نہیں کر اگر آپ لوگ ٹیبلٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں بروفین کی تو سنگل ٹیبلٹ آپ لے لیں کھانے کے بعد صبح بھی شام بھی انشاءاللہ آپ لوگ بالکل صحتیاب ہو جائیں گے اس کی ٹیبلٹ جو آتی ہے وہ چار سو امجی تک آتی ہے یعنی آپ لوگ سنگل ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو رینج ہے وہ چار سو امجی تک ہے اگر آپ لوگ ہرومیٹائیڈ ارترائٹس میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بارہ سو امجی تک آپ لوگ اس کو استعمال کریں ہرومیٹائیڈ ارترائٹس میں جو فیور ہے تو ویورز جیتے ہیں آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ